آئیے ذہن پر تھوڑا زور ڈالیں آپ کو عبدالشکور نامی قادیانی کی کہانی معلوم ہے یہ شخص کتابوں کا کاروبار کرتا تھا قرآن کریم کا غلط ترجمہ جو قادیانیوں نے لکھا تھا اسے فروخت کرنے کے جرم میں عبدالشکور نامی قادیانی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا پاکستانی عدالتوں میں مقدمہ چلا اور جرم ثابت ہونے پر اسے پانچ سال کی جیل اور چھے لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ابھی اس بدبخت کے تین سال کی سزا ہی پوری ہوئی تھی کہ امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانے والے خان صاحب کی حکومت نے مارچ سن 2019 میں اسے امریکی دباؤ پر رہا کر کے امریکہ روانہ کیا اور وہاں اس نے امریکی حکومت کے زیر احتمام عالمی مذہبی آزادی کے عنوان سے ہونے والے پروگرام میں شرکت کی اور آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکی صدر ٹرمپ سے اس کی ملاقات بھی ہوئی دونوں مقامات پر اس نے پاکستان کے خلاف خوب زہر اگلا اور عالمی میڈیا کے سامنے پاکستانی ریاست کی خوب توہیم کی ہم تفسرہ نہیں کرتے آپ خود پورا سوچئے